ناظرین آداب روبی ڈی جی کیبل کی خاص پیشکش گوشہ غیور میں میں آپ کا میزبان انعام الرحمن غیور ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے گوشہ غیور روبی ڈی جی کیبل کے نشریاتی نقشے پر ایک ایسا مقام ہے جہاں ہماری باتچیت ہوتی ہے اہل فہم و ذکا کے ساتھ ایسے معاملات ایسے موضوعات پر جن کا راست تعلق ہوتا ہے آپ کے ہمارے حالات سے جذبات سے ہماری پسند نہ پسند ہمارے اچھا برا ان چیزوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو آج کی ہماری نشست کے لیے ہم نے ہمارے سٹوڈیو میں زہمت دی ہے ایک ایسی ہستی کو جو اپنے آپ میں سمجھ لیجئے کہ کشمیر کا سارا خسن بھی سمیٹے ہوئے ہیں اور اپنی ذات میں کشمیر کا سارا درد بھی سمیٹے ہوئے ہیں وہ اہل فہم و ذکا کے کیٹیگری میں ان کو میں ایسا مقام دیتا ہوں جو شاید ہی کسی اور کو دیتا ہوں گا میں رتنلال ہنگلو صاحب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو اس وقت پروفیسر ہیں ہیدربا سنٹرل یونیورسٹی میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے دو بار خبل وہ جو ہے ہیدربا سنٹرل یونیورسٹی میں اور وہاں پر بہت سارے عہدوں پر وہ کارہائے نمائیہ انجام دے چکے ہیں میں رتنلال ہنگلو صاحب کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج کے گوش غیور کی ڈشست میں اور خیر مقدم ہے ان کا جناب رتنلال ہنگلو صاحب آدھا جی سر آپ ایک ہمہگیر شخصیت ہیں آپ نے ہیدربا سنٹرل یونیورسٹی کے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ بھی کیا ہے اور اس کو بہت کچھ بخشا بھی ہے آپ کے آپ کی گائیڈنس میں بہت سارے ایسے پی ایش ڈیز نکلے ہیں جو آج بڑا نام کما رہے ہیں جن کی کتابیں شہرت پا رہی ہیں بیس سیلرز لسٹ کے اوپر ہیں آپ نے ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں تو بہت سارے کارہائے نمائیہ انجام دیے ہی دیے اور بھی کیا 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 آپ نے وہاں پ یونیورسٹی میں میں 1999 جینوری میں میں جوئن کیا ایک ریڈر کی حسیت سے اسوشیٹ پروفیسر کی حسیت سے اور پھر میں 1990 سے میں کئی عہدو پہ رہ چکا ہوں دو بار میں ہیڈپ ڈپارٹمنٹ رہ چکا ہوں ایک بار دین سکولٹس ویل فیر رہ چکا ہوں ایک یونیورسٹی کا یونیورسٹی وید پوٹینشل فر ایکسلنس کر کے ایک بہت ہی بڑا پروڈیکٹ تھا یونیورسٹی کے لیے جس کا میں مطلب کارڈینیٹر رہ چکا ہوں پوٹینشل فر ایکسلنس پوٹینشل فر ایکسلنس یہ خاص پروڈیکٹ تھا جو پروفیسر حسنین صاحب کی قیادت میں عمل میں لائیا گیا اور اس کے علاوہ میں چیف پروکٹر بھی انیورسٹی کا رہ چکا ہوں گریوینس کمیٹی اور ڈسپلنری کمیٹی کا چیئر پرسن بھی رہ چکا ہوں لیکن میں زیادہ انٹرسٹ اپنی ریسرچ اور پڑھائی اور پڑھانے میں رکھتا ہوں آپ بیچ میں باہر بھی اسائنمنٹس پر جاتے رہے آپ سی آئی ایس کنٹریز میں غالباً آپ نے ٹیچنگ اسائنمنٹس لیے تھے وہاں کیسا رہا آپ کا ٹینئر وہاں بھی ایک دم ٹینئر میرا اچھا رہا ہے میں پہلے اصل میں جرمنی میں ڈیڈ سکولر کی حصیت سے گیا ہیڈنبرگ یونیورسٹی میں میں نے پڑھایا ہے اس کے بعد میں یہاں یونیورسٹی اب اشکاباد گیا ہوں جہاں بیرم خان میں موری لیکچر میں نے ان کی آزادی کے بعد جو ہے ڈیلیور کیا ہے بیرم خان لیکچر بیرم خان میں موری لیکچر جو تھے ان پر آپ کو لیکچر دینے کے لیے ترک منرستان یونیورسٹی نے بلایا گیا وہ ترکمان تھے بیرم خان اس کے بعد میں یونیورسٹی آف ڈیلیور میں فل برائٹ سکولر کی حصیت سے رہ چکا ہوں یونیورسٹی آف میشیگن ایمریکہ یونیورسٹی آف بیمبرگ ویرم خان میں یونیورسٹی آف ڈیلیور میں پڑھایا جی اور دو سال کی مطلب اسائنمنٹ تھی یونیورسٹی آف جارجیا کے لیے جہاں میں ایک سال رہ کے آیا ہو ویری انٹریسٹنگ سر جس انٹائر تنگ ریڈز لائک ا خوز ہو آف ایکٹیوٹیز بہت 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 شکریہ رتنلال ہنگرو صاحب آپ ظاہر ہے کہ انگریزی کے ماہر تو ہی ہیں آپ نے بہترے کتابیں لکھی انگریزی میں ہندی سے آپ کا ربط رہا ہے کشمیری تو آپ ہیں ہی ڈوگری تو بولتے ہی ہوں گے اردو سے بڑی گہری واوستگی ہے آپ کی گہری ردبت ہے اردو میں آپ نے تو شاعری بھی کی اردو میں آپ کا ایک مجموعہ بھی چھپا آپ کے کلام کا لیکن آپ نے پرشن اور سنسکرٹ میں بھی کافی محنت کی ہے تب ہی جا کے کہیں وہ سارا ریسرچ میٹیریل کو آویل کر سکے ہوں گے جو آپ کی کتابوں میں کامواد بننے کا ذریعہ بنا یہ بتائیے کہ آپ نے سنسکرٹ پرشن وغیرہ کے لیے کیا محنتیں کی دیکھئے گریوٹ صاحب سنسکرٹ تو میں نے میٹرک میں پڑھی تھی لیکن میٹرک میں جو پڑھا تھا اس کو کافی پالش کرنا پڑھا ریسرچ کے لیے میں نے ایک بار وید سارے سنسکرٹ میں پڑھے کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا اصلیت کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وید کو ایک متفائی کیا گیا ہے ریلیجن کے حساب سے لیکن اس کو ایک مذہب کی حسیت دی گئی حالانکہ وید میں پہلے ہی لکھا گیا ہے سولم پیم پیس درمش ترہتے میں تو بھائی کہ میں مذہب آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ زندگی کے حالات صدار سکیں تو سنسکرٹ کے اس کے بعد پرشن میں نے بی اے کیا ہے ایڈیشنل ایڈیشنل بی اے کیا ہے میں نے ریسرچ کرنے سے پہلے پرشن میں بہت خوب تو اس کو بھی ایکچولی چونکہ میرا اردو اور پرشن شائری میں کافی لگاؤ تھا اس لیے مجھے پرشن سیکھنا پڑا تاکہ میرے ریسرچ میں کافی سپلیمنٹ کر سکے اور ہمارے کافی میڈیول کے سورسز کشمیر کے سورسز جو ہیں بہت سارے فارسی میں ہی ہیں فارسی زبان میں ہی ہیں تو اس لیے پرشن بھی سیکھی اردو میں مجھے زیادہ لگاؤ اس لیے ہے کیونکہ اردو زبان نے ہندوستان کو کافی کنٹیگوٹ کیا ہے جو ہمارے حکمران اور لوگ بہت کم سمجھ رہے ہیں اگر آپ اٹھاروی صدی کی اردو شائری دیکھیں تو مطلب ہمارے سامنے یہ ہے کہ ٹرک لوڈ سف لٹریچر آر ایویلیبر بچہ ہے ناٹ بین ایکسپلوڈ یٹ بہت سارے اور جس نے ہندوستانی تہذیب کو کافی بڑھاوا دیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پورٹی سیون سے جو ہم نے ایٹین فیفٹی سیون سے جنگی آزادی لڑی لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ ورڈ انقلاب سب سے پہلے ہندوستان میں کس نے کیا سب سے پہلے یہ ورڈ انقلاب جو ہے میر تکی میر نے یوز کیا آپ نے دیوان جی جی لیٹ سیونٹین سنچری خوب جی 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 دیٹس انٹریسٹن میری دو کتابیں اردو پوئنٹری کی بھی چھپ چکی ہے حسرتیں ایک مجموعے کا نام ہے آپ کا دوسری جو ہے میرے خیال میرے خیال اس کے بعد بھی کئی چیزیں میں لکھ چکا ہوں لیکن ان کو بھی کسی کتاب کی شکل نہیں دی ہے جی جی تو نوملی آپ کیا غزل کے رنگ میں کہتے ہیں یا میں آزاد بہر زیادہ پسند کرتا ہوں آزاد بہر میں لکھتا ہوں میں نے ہندی میں بھی کچھ پوئنز لکھی ہیں جو پبلش ہو گئے ابھی ایک میراز کر کے ایک میگزین آتا ہے جس میں وہ ابھی ایک میری پوئنز یہ زندگی کر کے چھپی ہے اور اس کا انگریزی ٹرانسلیشن بھی ہم نے کر کے ان کو بھی جاتا بہت اچھے بہت اچھے آپ ایک تاریخ کے سکولر ہیں اس کے باوجود آپ عدب کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہیں اور اپنی جمالیاتی ذوق کی تکمیل کے لیے عدب میں کچھ لکھا بھی لیتے ہیں بڑے کمال کی بات ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک توارک دان کو ضرور عدب کافی کام کرنا چاہیے اور عدب کو سمجھنا چاہیے لیٹریچر جو ہے لیٹریچر ایک بہت ہی انپارٹنٹ آئیٹم ہے ہسٹری لکھنے کے لیے ہسٹری ایٹسلیف 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 ہسٹورین جو رہ چکا ہے وہ کلھنا ہے لیکن کلھنا بھی تو پویٹری ہی لکھا ہے کیونکہ راجطرنگلی جو ہے ایک شائری ہے نیلزبت پران ایک شائری ہے آپ پرانے دیکھیں رستا ویلی کر کے جارجین بہت بڑے فیمس سکولر مانے جاتے ہیں رستا ویلی جو ہے دسمیں صدی میں لکھا ہے اور رستا ویلی جارجیا کا بہت بڑا اور پرانا ہسٹورین سب سے پرانا ہسٹورین جارجیا کا مانا جاتا ہے اگر رستا ویلی کی کتاب آپ دیکھیں جی رستا ویلی کی کتاب بھی جو ہے ساری شائری ہی اوریجنل سورز جو ہے پورا شائری میں بلکل صحیح فرما رہا ہے سب آپ میں سمجھتا ہوں پرسویں کسی کو میں بھی کہہ رہا تھا انہوں وہ پوچھ رہتے کہ شائری کی ضرورت کیا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے آپ اگر آپ شائری سے مراد آپ کی نظم ہے تو یہ جان لیجئے آپ کے نصر کی جڑ جو ہے وہ نظم میں چھپی ہوئی ہے کیونکہ جب تک کہ آپ کو نظم میں چیزیں نہیں ملی ہیں آپ کے پاس نصر کی بنیاد نہیں تناتے آپ نے یہ ساری بنام لیے پرشن لٹریچر کا بھی یہی حال ہے اردو لٹریچر کا بھی یہی حال ہے وہ ہمارے جتنے سارے کلاسیکل چیزیں لکھی گئیں وہ ساری کی ساری نظم کی شکل میں لکھی گئیں ہماری مصنویوں کو لے لے لیں ہمارے دوسرے اور وہ سب کو لے لیں بہت صحیح ہے سر میں کشمیر کی طرف آتے ہوئے آپ سے ایک راست سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کشمیر کی شکر ہے خدا رکھ کے فضل سے کہ کسی طرح سے بہتر صورتحال ہے لیکن انیس سنووت کے دہے میں جو کچھ حالات وہاں دیکھنے کو ملے جیسا کچھ ہوا وہ بڑا افسوسناک ہے لیکن جو کشمیری لوگ ہیں خصوصا کشمیری بھوسلمانوں کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو 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 فیلنگ آف نیگلیجنس یا ان کا جذبہ حق تلفی جو ہے وہ بہت پرانا ہے انیس سو چھتیس میں بھی مہاراجہ کے ٹائم میں بھی بڑے بڑی گڑڑے ہوئی تھی آپ وہاں سے ذرا اس کا پسمندر پر روشنی دالیں کہ یہ آخر گڑ بڑ شروع کیسے ہوتی ہے وجہ نفاق کیا ہے اصل میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے بہت ہی پرانا ہے ہم اس کو سن سیتالیس سے لے کے یا انیس سو تریپن سے لے کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ایس ایس ای ویڑی سٹوری میں نے ایک اگریرین سسٹم پہ ایک کشمیری کتاب جو میں نے پہلی کتاب پی ایس 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 تھی رورل اکانومی پر تھی تو اس پہ میں نے اگریرین سسٹم کر کے کتاب نکالی ہے اس پورے لٹریچر میں سے اس پورے ریسرچ میں سے تو میں نے دیکھا کہ کشمیری مسلمانوں کی حالت جو ہے مغلو کے بعد کبھی صدری نہیں اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیول میں تو خانہ جنگی ایک عام چیز تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ مغلو کے بعد جب افغان آئے تو افغانوں نے بہت ہی مسلمانوں کا کشمیر میں ہر ایک کمیونیٹی کا استحصال کیا افغانوں کے چلنے کے بعد اب ہم تھوڑی امید کرتے تھے کہ سکھ قوم جو ہے یا سکھ راج جو ہے سکھ راج قوم نہیں سکھ راج ہم کہہ سکتے ہیں انجیسی کے زمانے میں کہ خالت کشمیر کی صدریگی وہ ہوئی نے اس سے بددر ہی چلی گئی اور اس کے بعد جب ڈوگرہ راج آ گیا تو ڈوگرہ راج نے پورا کشمیر کو کمپلیٹلی ڈیسٹروئی کیا گیا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی تعلیم کے ادارے میں کوئی داخلہ نہیں تھا پوری مسلم پیزنٹری کو بیگار کے لیے کرگل ہائی ویز پر لیا جاتا تھا انگریزوں کا سامان دونے کے لیے لیا جا رہا تھا سنٹرل ایشیا میں اور اس طرح سے کشمیری مسلمانوں کی حالات جو ہائے بڑے بڑتر ہوتے گئے اور جب when it comes to 1947 in fact all the states were integrated in fact in course of time but why should کشمیر be you see treated differently in fact the problem is actually basically we find that one of the reason is that maharaja was responsible because of his indecisiveness the second important reason is that government of india from 1947 onwards have not dealt with fairly with the kashmiri muslims kashmiris of all shades i can say including the hindus also yes why not yes they have not dealt with dealt with these people very fairly at all because آپ dekھے agar آپ development ke nazrei se dekھے آپ kashmir be dekھیں گے ki kohi bohat bada hospital nahin tha abhi recently kuchh development suye hai education institution دیکھئے جو آپ کو kashmir university مل رہی ہے آج کل kashmir university ایک جمہ university کا حصہ تھی اس کو 1967 میں دو ٹکڑے کر دیے گئے اور ایک kashmir کو دیا گیا ایک جمہ کو دیا گیا بڑے hospital نہیں تھے education میں دیکھئے مہارا آنڈرہ میں دیکھئے اگر ان states کو آپ کشمیر کے ساتھ کریں 1990 سے پہلے حالات تو کشمیر میں بہت ہی بد درد اس کے بیعت جو ہمارے سیاست دان شیخ عبدالہ کے بیعت شیخ عبدالہ کے بیعت جتنے بھی سیاست دان آئے انہوں نے کشمیر اور ان کو لگ بگ بائیس سال جیل میں رکھا گیا جتنے مسودے دیے جا رہے ہیں کہ صاحب شیخ عبدالہ کشمیر کو آزاد ملک کی شکل دینا چاہ رہا تھا اگر شیخ عبدالہ کشمیر کو آزاد ملک کی شکل دینا چاہ رہا تھا 1953 میں تو پھر شیخ عبدالہ کو 1975 میں کیوں لے آئے 1975 میں بھی تو وہی شیخ عبدالہ تھا اور 1953 سے زیادہ مہچور تھا زیادہ سیاسد دان تھا زیادہ ہمت والا تھا تو اس وقت کیوں آپ اس کو لیا آئے ہم لیک دیکھا کہ 1947 کے بیعت جو ہے بیسی گورنمنٹ آف انڈیا کشمیر کو فورسی بلی ایک ون پوائنٹ اف ٹائم انکارپریٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن کشمیر کی ایک ایتنیسٹی جس کو ہم کہیں گے کشمیر کی ایک سپیشیلٹی جس کو ہم کہیں گے یا کشمیری سپیسیفیسٹی جس کو ہم کشمیریت کہتے ہیں اس سپیسیفیسٹی کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ناغاز مہتمہ گاندی جی کے ساتھ چاہیے آپ لوگ اگر آزاد رہنا چاہتے ہیں تو don't come to me if you want to be free سپیسیفیسٹی کو ختم کر دیا شیخ عبدالا کو جیل میں ڈال دیے اور پورے نیشنل کانفرنس کو کانگرس میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی گئی جب کیا بھی گیا لیکن ان چیزوں کا جو گراس روٹ لیول پولٹکس تھی ان کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ نہیں تھی لوگوں کبھی کشمیری عوام کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کی آپ لوگ کو کیسے انکارپوریٹ کیا جا رہا ہی بڑی چھوٹی سی مطب ایک چھوٹی سی example دے رہا ہو look at کشمیری language for example if Telugu is treated as important language in Andhra as a mother tongue Bengali is treated in Bengal why is not being nursed in Kashmir who is responsible for that you see from 1953 the completely Kashmiri language was completely shellwood you will be surprised to know that it is only from 1975 when Shekhu Abdullah comes back to power that department of Kashmiri language was established until then Kashmiri was never taught in schools Kashmiri was never taught in colleges Kashmiri was never taught in the university as shabar kashmir 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 کشمیر کو پیکیج دینے چاہیے کیونکہ کشمیر میں جو کشمیری ایکانومی جو ہے فر سکس منٹس اپ تیر پیپلی 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 سیٹ انڈورز جی ہاں بکوز اپ دی کائند آف کلیمیٹی کنڈیشن تو اس پہ کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے اس نے کشمیر کو اور پرموٹ کرنا چاہے اکنامک پیکیجز دے کے لیکن کیا ہونا چاہے وہ اکنامک پیکیج کیسے یوٹیلائز ہوتا ہے اس کے لئے کمیشن ہونا چاہے کیونکہ کئی بار ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ جتنے پیکیجز دے جا رہے ہیں ان میں سے most of the money is actually goes into corruption جو ہمارے ہم بہت بڑی ایک بیماری ہندوستان میں تو اس سے عام لوگوں تک یہ پیسہ پہنچتا ہی نہیں اسی لئے عام لوگ جو ہے 47 سے فیڈپ ہوتے دے you see because they became frustrated because there is no development when you are not there is basically the problem is there is no compatibility between the growth and development you see our growth and the demand in fact جتنے روڈز چاہیے جتنے ایجوکیشنلی مرتبہ دارے چاہیے جتنے ہسپتال چاہیے جتنے آفیسز چاہیے جتنے آفیسز تو کھل نہیں رہے ابھی آپ دیکھیں ہمیں آئی ٹی سیکٹر میں آپ دیکھیں انفوسز کافیس آپ کے بینگلور میں ہے ہیدر آباد میں ہر جگہ ہے کشمیر میں ایک کیوں نہیں اگر چندیگر میں ہو سکتا ہے تو کشمیر میں کیوں نہیں کشمیری مسلمان تو اس کو پاکستان نہیں لے جائے جی جی راجستان جیسے سووے کے ایک چھوٹے سے دسٹرک کورٹا کا اتنا بڑا سینٹر ہے آئی ٹی کا آئی ٹی تریننگ کا آئی ٹی سٹاڈیز کا جب وہ بن سکتا ہے ہوتے دور در آسراف کیوں نہیں کشمیر this is restricted in fact we find that basically development is being pursued in کشمیر with suspicion you see that tendency of suspicion has to end if you really want to resolve because کشمیر is part and parcel of india so why why to suspect people in fact یہ suspicion جو ہے cultivated ہے real ہونے کے بجے cultivated ہے perpetuated ہے in fact ایک سارک memoria lecture تھا vishak patnam میں it was in 1994 جب میں نے کہا تھا کشمیر کی جو problem ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر problem کو سلجانے کے لئے intellectual investment ہے ہی نہیں policy planning you see آپ home ministry میں police کشمیر سنبھالنے کا دعوت دے رہے آپ police کے افسران کے لئے خالی home ministry کے لوگ رہتے ہیں جو کشمیر کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں وہاں کوئی intellectual investment نہیں ہے وہاں کشمیری توارکدان کو consult نہیں کیا جا سکتا کشمیر کے economist کو نہیں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے لوگ کو کیا چاہیے اور یہ کشمیر کا problem آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ایک business بن گیا ہے کہ جو آدمی کشمیر میں آرمی کو ہر روز کرو روپے کا میٹ فراہم کر سکتا نمک فراہم کر سکتا باقی ذراعہ فراہم کر سکتا خانے اپنے کشمیر میں رکھی ہے جی جی اگر وہ آرمی بہت ہی امانداری کے ساتھ کام کر رہی ہے تو یہ کیسے ہوا کشمیر کے گاؤ میں آکر ملٹنٹ ایک توف لے کے بیٹھا ہے سر اپٹر 1947 کے حوالے سے بھی یہ بات صاحب کو ڈلی بلایا گیا کشمیر کا مسئلہ جو ہے ڈسکس کرنے کے لئے اور شیخ صاحب نے اپنے ریپرزنٹیٹوز ڈلی بیج دے اور ان کے اسی مسائل کو حل کرنے کے لئے جب وہ ڈلی سے واپس آگئے تو ہم نے دیکھا ایک پرجا پریشت کی ایجیٹیشن جمہو میں ہوئی پرجا پریشت جو ایک آرسس کا حصہ تھی پرجا پریشت کی ایجیٹیشن جمہو میں لگ بگ دو تی مہینے ہوئی اس میں لگ بگ دو سو لوگ بھی پنجاب میں مارے گئے اور یہ پریشتیشن کی جو ایجیٹیشن تھی جو نارت انڈیا میں فیلنے لگی اور اس کے دباؤ کے چلتے کشمیر میں شیخ عبدالا کو ہٹایا جو کہ ہم کہتے ہیں کہ عام لوگ کے نظرے سے اگر دیکھا جائے تو کہیں ہندوستان کے گورنمنٹ نے گلتی کی ہے یہ صحیح بات ہے اس وقت پریشت کے دباؤ میں ایک تو آنا نہیں چاہیے تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ عبدالا جو ہٹانا ہی نہیں چاہیے اگر آپ کشمیر کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے تھے تو آرٹیکل 373 کو کچھ ریسٹرکچر 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 ڈال کے آپ سلولی سلولی اس کو ختم بھی کر سکتے تھے اگر ابھی بھی آپ دیکھیں میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں کئی مسلمان جو کشمیری مسلمان ہیں ان کو آپ کنسلٹ کیجئے کہ آرٹیکل 373 کیا چیز ہے پورے عوام کو اس کی بارے میں زیادہ علیمیت ہے ہی نہیں لیکن سیاست دان اس کو اتنا اچھالنے لگے ہے کہ ان کے دکانیں چل رہی ہیں اس کو اچھالنے سے تو 47 میں یہی بات ہوئی کہ زیادہ مطلب رییکٹ ہندوستان کو نہیں کرنا چاہیے تھا ہنگرو صاحب میں ذاتی طور پر جہاں میری اپنی جہاں بات آتی ہے چلا کہ واقعیتا کشمیر میں بڑے بڑے غضب کا دسکرمنیشن ہوتا ہے بدسلوکی ہو رہی ہے ایک طرح کا رواداری کا سلوک رکھا جا رہا ہے انہوں نے یہ تک بتایا کہ وہ جو لوگ ہوتے تھے جو ایمپلوئی کرتے تھے مسلم لوگوں کو وہ ان کا ایک لیٹر پڑھنے کے لیے ان کو دو دن ویٹ کرا دیتے اور دو دن گھر کا کام کرا لیتے اور یہ بیٹے باپ کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ آیا پڑے لکھے آدمی کے پاس اور پڑے لکھے آدمی صاحب یہ کرتے کہ تو یہ اس طرح کی فائنڈنگز کے نتیجے میں ہمارے سامنے آئے تو اس کے بعد واقعی غور کرنا پڑا کہ کیا ضرورت ہے ہر پڑے لکھے آدمی کو اچھی طرح سے ان واقعات کو جاننے کی چنانچہ آپ کو ضحبت دینے کا آج کا مقصد میرا یہ ہی ہے کہ صحیح پرسپیکٹیو ہم کو ملے جیسی بھی ہو بلیک کو بلیک وائٹ ہی کہنا چاہیے میں نے آپ پاور جنریٹ ہونے کے بعد وہ بہت کچھ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے پنجاب وغیرہ کو چلا جاتا ہے اس بارے میں آپ بتائیے کہ کیا ایسا ہے دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ نائنٹین نائنٹی کے اس کا ایک انٹرنیشنل پہلو بھی ہے انٹرنیشنل پہلو یہ ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون میں پارٹیشن ہوا اور پارٹیشن کے کچھ کارز کشمیر میں بھی پائے جاتے کیونکہ جب کشمیر کا جس کو ہم گریٹر کشمیر کی نظرے سے اگر دیکھا جائے جیسے لیے آپ نے شٹر کو بند کر دیا اور آپ ان کو آنے جانے نہیں دے رہے ہے پاسپورٹ نہیں دے رہے کوئی ملاقات کرنے کے لئے نہیں دے کسی کی ماں ادھر ہے اور کسی کی بہن ادھر ہے تو ان کوئی مطلب انٹریکشن کرنے کا کوئی فیسلیٹیشن نہیں دے ہے اس لئے تاکہ کشمیری ہندوستان سے چلا الگ ہو جائے گا اس نظرے سے نہیں دیکھ ہندرڈ فائیو سے لے نائنٹین ہند سیونٹ تک جب سیونٹ تک جب رشا سوویت یونین بن گیا تو کشمیری دروازے سینٹل اشیا کے پورے بند ہو گئے ادھر سے آپ نے دیکھا چائنیز ریولوشن کی بات ہوئی تو کشمیری چائنا بھی جاتے تھے ہمارے ہاں سلک روٹ پہ ٹریڈ کرتے تھے ٹویلی افت آون میں جاتے تھے چائنا میں بزنس کرنے کے لئے جاتے تھے تو چائنا کا بھی دور بند ہوگا تو کشمیری وہاں بھی نہیں جا پا رہے اب آپ نے کشمیریوں کو دوسرا رستہ جو مغلو نے کھولا تھا مغلو سے سال میں تین مہین پورا گینے کتنے دن رہت 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 تو میرے خیال میں دو تین مہین سے زیادہ وہ نہیں چلتا تھا نائنٹی تک اس لئے جو لوگوں میں فرسٹیشن نے شکل اختیار کر لی ایک پروٹیسٹ کی اور پروٹیسٹ کے چلتے بولے دیکھیں ہندوستان ہماری سارو نہیں کرتا تو ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے لیکن ایک اور انٹرنیشن پہرو یہ ہے جو امریکہ اور رشیہ پہ چلتے جو رشیہ چل رہی اس میں کشمیری پسے گئے جتنے امریکن لوگ لائے تھے افغانستان کو آزاد کرنے کے لئے اور رشیہ کو بریک اپ کرنے کے لئے وہ سارے کے سارے جو مرسندیز ہیں وہ کشمیر پہ بینج دے گئے پاکستان پھول لائک ٹوائلت پیپر بائی امریکن بلکل بلکل جن کو بن لیڈن کے طالبان کہا گیا کئی کئی پہل دیکھیں آپ تو ان کو کہا گیا کہ کشمیر آزاد کر دیجی پاکستان کی اپنی گیم کھی لی پاکستان کو ایڈ لینا تھا امریکا سے اور اپنے لوگ کو آباد کرنے کے لئے اور اپنے ملک کو سیکیور کرنے کے لئے لیکن کشمیری پیسے کشمیری کو لگا شاید پاکستان ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہا کہ آزاد ہو جائیں یہ کھیں باری باری هو کشمیری کشمیری جی کےatori فکمد ام进 To Pakiestan کشمیری کشمیری شکیری دعی پاکستان فکیمری کشمیری کشمیری وکشمیری پاکستان history کشمیری شکیری کشمیری کشمیری valuation Therefore ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کیا آپ گجرات میں ہو آندرہ میں ہو کسی بھی سٹیٹ میں آپ بیروکریٹس کو گورنر بنا کے بھیج دیتے ہیں سکولرز کو بھیج دیتے ہیں کشمیر میں آپ کیوں خالی ہو منسٹری کا اور ڈیفینس منسٹری کا ہی سیکٹری ہونا چاہیے یا آرمی جنرل ہونا چاہیے یا آرمی کا جنرل ہے جی ہاں اسی آرمی جنرل جو ہیں بڑے قابل آدمی ہوتے ہیں ان کی کوئی نہیں ابھی ہمارے ورہ صاحب ہیں بہت ہی قابل گورنرل لیکن ان کی سوچ ہم نے دیکھا ہے کئی چیزوں میں بڑی محدود رہتی ہیں ان کو پریجوڈیس کیا جاتا ہے کئی معاملوں میں ہم نے دیکھا ہے تو ان کی جو مطلب ورکنگ ہے وہ بڑی ریسٹکٹ ہو جاتی ہے کشمیریوں کو لیے بہت صحیح بہت صحیح نہیں تو واقعی وہ وہ عوام کے درد کو عوام کے جذبات کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ان کی اپرنگ ان کی ٹریننگ ہی ویسی ہوتی ہے آپ نائنٹین نائنٹی سے دیکھئے نائنٹین نائنٹی کے بیعت جو ہے نائنٹین ایٹی نائن میں میں نے ایک چھتھی لکھی تھی تیرہ جولی کو ہمارے جنرل صاحب کو جنرل کے بھی کشن راب صاحب گورنر تھے کہ کشمیر کے حالات جو بگڑ رہے ہیں یہ میں یہاں ہیدر آباد سے تیرہ جولی نائنٹین ایٹی نائن کو لکھ رہا ہوں ان کو اور بائیس جولی کو انہوں نے مجھے ریپلے دیا ہے کہ صاحب مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کشمیر پہ رسرچ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کے بعد تین مہ صبح کے بعد گفرنر کو ہٹایا جا رہا ہے کشمر کشمیر تو انہوں نے آنٹین کیا ہے اور پہستان نے بیس فی سи لوگوں کو یہ 10 فی سدی لوگوں کو وہ lineup دیے کیا آپ ہندوستان کے اگن اسٹا آواز اٹھائیے تو آپ نے کیا کردے آپ نے village میں defense committee بنائی اور چار لوگوں کو اور گندوں کے دے دی counter insurgent program بنائی اور بھی سفیسدی کو دے دی تو you militarize the entire kashmir you see that government of india should not have done and if you look at the horrifying stories of counter insurgent program drug addiction for example you see the corruption in kashmir was almost completely absent i would say up to 1990 but it has become part of the main line today nothing works without money and then in counter insurgent program you see you have killed so many innocents you have killed so many innocents and empowered army to do anything the armed forces special powers اکٹی کی بات بڑی دلچس گپتگو ہو رہی ہے ناظرین professor رتنلال ہنگرو صاحب ہمیں ایک insight دے رہے ہیں کشمیر اور کشمیریت کے تعلق سے آپ کہیں جائیے گا نہیں ایک وقف ہوا ہے وقفے کا ایک چھوٹا سا ہم ابھی باتے ہیں واپس آپ رکھئے گا ہم بات کرتے ہیں professor رتنلال ہنگرو صاحب سے موسیقی